بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی اچھے انفرمیٹیو ویڈیو بنا رہی ہوں یہ اور ایسی بیماری اور ایسی سکن پرابلم کے بارے میں بتاؤں گی جو پرابلم تقریباً ہر گھر میں ایک دو افراد کو ضرور ہو جاتی ہے یہ سکن پرابلم یہ رنگلز کی پرابلم ہے اور یہ چھائیوں کی پرابلم اس پر میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی ڈالی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو دوائیاں بھی بتائیں تھی سکن پرابلم ہماری ایک ایسی پرابلم ہے جو اگر آپ لوگ یہ جو چھوٹی چھوٹی پولرز ہیں یا چھوٹی جہاں بھی کریمز مل رہی ہیں یہ آپ لوگ اپنی چہرے پر لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی سکن پرابلمز ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ سکن پچھ کوئی سکن کینسر بھی ہو سکتا ہے ان فارمولا کریم سکن استعمال سے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی سکن کو اچھا رکھیں گورا اور ساملا کالا ہی سب اللہ تعالی کی طرف سے سب اللہ تعالی نے بنایا بس سکن آپ کے اچھی ہونی چاہیے میں ہوں ڈاکٹر ربینہ اور آج آپ لوگوں کو میں رنگلز کے بارے میں بتاؤں گی اور رنگلز اگر چہرے پر آ جائیں تو وہ اچھے چہرے خوبصورت چہرے بھی بہت ہی زیادہ خراب لگنے لگتے ہیں کیونکہ بیداغ اسکین بہت ہی اچھی اور خوبصورت لگتی ہے سب سے پہلے لوگ ہمارا چہرے ہی دیکھتے ہیں پھر بعد میں اور چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں پہلے آپ لوگ فرس ٹائم جیسے ہی چہرہ دیکھتے ہیں ویسے اگر خوبصورت چہرے بھی رنگلز کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں تو میں اس کے لئے آپ لوگوں کو ایسی دوائیاں بتاؤں گی آپ لوگ جو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے کرتے ہیں بغیر معلومات کی ہے ایسے ڈاکٹر سے علاج کرا لیتے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سکین سپیشلسٹ ہے یا نہیں ہے پہلے آپ لوگ تھوڑی سی تو تذدیق کر لیا کریں کہ سکین سپیشلسٹ ہے یا نہیں ہے پولرز میں جاتے ہیں آپ لوگ تو پولرز میں جانے کے بعد آپ لوگوں کو اتنا نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیا ہے فیشل کرا لیتے ہیں اور امونیا جو ہماری سکین کے لیے بہت ہی زیادہ مسائل دے اس امونیا کو آپ اپنے چہرے پر بلیچ کرواتے ہیں بلیچ سے سکین برن ہو جاتی ہے اور سکین برن ہونے کے بعد اس سے چھائیاں چہرے پر پڑ جاتی ہیں یہ آپ لوگوں کو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب چہرہ بلکل خراب ہو جاتا ہے پھر صحیح ہونا یہ سکین ہے کہ ایسی چیز ہے جو ہماری بہت مشکل سے صحیح ہوتی ہے اور یہ بھی آپ لوگوں کو شاید علم نہ ہو کہ جو سکین پر آپ لوگ لگاتے ہیں وہ پھر ہماری سکین سے اندر بھی جاتی ہے امونیا جسم کے اندر داخل ہو کے بہت زیادہ خرابی پیدا کر دیتا ہے یہ صرف ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے چہرے پر بال آ جاتے ہیں چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں کون کی کمی کی وجہ سے چہرے پر آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کس وجہ سے چہرے پر چھائیاں پڑ رہی ہیں رنکلز آ رہے ہیں یہ کیونکہ رنکلز اور یہ چھائیاں یہ الگ الگ چیزیں کچھ کے دھبے پڑ جاتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں یہ رنکلز ہیں پہلے آپ لوگ کسی سکین سپیشلسٹ کے پاس جا کے ان سے معلومات حاصل کریں کہ یہ چہرے پر کیا ہے کچھ سکین پر سے ایک لیئر ہٹوا دیتے ہیں لیزر لے لیتے ہیں کچھ کچھ اپنی سکینوں پر کرواتے ہیں اور پھر یہ ایک بار سکین خراب ہو جائے تو پھر بڑی مشکل سے صحیح ہوتی ہے لیزر کرواتے ہیں بہت بہت پیسے دے کے اپنی سکین صاف کرواتے ہیں لیکن پھر بھی اس سے نقصانات بہت ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ بہت زیادہ اپنی سکین پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک ایسی دوائی جو بتاؤں گی وہ ہومیوپیتک میڈیسن ہوتی ہے میری اور ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے اس کو استعمال جو میں اپنے پیشنٹس پر کرواتی ہوں اور جو میں اپنے گھر میں بھی یوز کرتی ہوں اپنے گھر میں اپنے ہی بچوں پر جو یوز کرتی ہوں وہ دوائیاں بتاتی ہوں جن کے بہت زیادہ ریزلٹ اچھے ہیں اور مجھے کمنٹس میں بھی لوگ لکھتے ہیں کہ بہت اچھی دوائیاں ہوتی ہیں وہ والی دوائیاں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کے لیے میں آپ کو ہمارے جسم کے اندر آپ جانتے ہیں کہ نمکیات بارہ نمکیات سے جسم میں بنا ہے اور یہ ہومیوپیتک نے یہ بتایا ہے کہ جسم کے اندر بارہ نمکیات ہوتے ہیں یہ بائو کیمیک اگر آپ لوگ جانتے ہو جو لوگ بھی ہومیوپیتک جانتے ہیں کہ جو نمک ہمارے جسم میں کم ہو جاتا ہے اسی کی بیماری ہو جاتی ہے اگر یہ کلکیریہ فوس اگر اس نمک کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سے چہرے پر چھائیاں بھی ہو جاتی ہیں یہ میں آپ کو بتاہتی ہوں یہ ہے کلکیریہ فوس 6 ایکس اگر اس کی ان جسم میں کمی ہو جاتی ہے تو چہرے پر چھائیاں اور یہ رنکلز اور داگ دبے اور چہرہ بلکل بونوں جیسا لگنے لگتا ہے انٹی ایجنگ جو وقت سے پہلے انٹی ایجنگ ہونے لگتے ہیں یہ اس نمک کے کمی سے ہو جاتی ہے اگر یہ آپ لوگ استعمال کرنا شروع کریں تو آپ کا چہرہ بھی اچھا ہو ہاتھ پیر بھی اچھا ہو اور ایک یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی یہ بربریز ایکو فائلن کیوں میں ہے یہ اس کو مدرڈ انچر کیوں میں کہتے ہیں یہ آپ کو جب بھی آپ اپنا چہرہ دھویں وضو کریں صبح میں رات میں جب آپ اپنا چہرہ دھوتے ہیں دھونے کے بعد یہ اس کے ایسے ڈروپس ہوتے ہیں یہ ان ڈروپس کو اس طرح نکال کے یہ ہاتھ پہ اور صاف ہاتھ ہوں مو دھونے کے بعد اس کو آپ کوٹن سے اپنے چہرے پہ اپلائی کریں پورے چہرے پہ لگا لیں آپ جہاں جہاں جائیں ہیں وہاں پورے پہ ہی لگا لی جائے اس سے آپ کا کلر بھی اچھا ہوگا دو ٹون سکین جو جاتے ہیں ٹو ٹون سکین وہ بھی صحیح ہو جائے گی اور سردیوں میں جو بہت زیادہ سکین خراب ہو جاتی ہے اور جہاں یا نظر آنے لگتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کو آپ کوٹن سے آپ چہرے پہ لگائیں جو لوگ اس کو ارکے گلاب میں ملا کے لگا سکتے ہیں اس میں ملا کے رکھ لیں اس سے آپ لوگ ٹونر کی طرح سپیرے کریں چہرے پہ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ آدھی شیشی جتنا آپ یہ اتنی شیشی آپ لے لیں ارکے گلاب کی اور اس میں بیس ڈاپس آپ ملا کے رکھ لیں اور چہرے پہ سپریے کریں جس وقت بھی مود ہوئے اس کے بعد آپ سپریے کر لیجئے اس کا اور وہ آپ کے چہرے سے جھائیاں ختم ہو جائیں گی چہرے کی سکین بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی اس سے اور یہ ایک میں آپ کو اور بتاتی ہوں سیرپ یہ ہے ہومیوپیتک سیرپ ہے یہ بہت زیادہ چھائیوں کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو سیرپ ہے یہ وائٹ ٹوز یہ اس طرح سے شیشی آئے گی اس کے آپ یہ وائٹ ٹوز سیرپ اس کو آپ ایک ایک چمچہ تین ٹائم پیئیں اس سے آپ کے ہارمونل پرابلم ٹھیک رہیں گی اس سے اندر کی پرابلم جب تک آپ کا اندر کا سہینیوں کا اوپر سے آپ لیزر کرا لیں چھائیوں کو یہ کچھ بھی کرا لیں آپ پر چہرہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اوپر سے لیئر ہڑ جاتی ہے پھر وہ اور زیادہ آپ لوگوں کے خرابی ہو جاتی ہے دھوپ میں نہیں جا سکتے پھر اور زیادہ ریشیس پڑ جاتے ہیں سکین پر جو لوگ بلیج زیادہ کرتے ہیں اس سے امونیا سے آپ کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے برن سکین جو جاتی ہے وہ اس کے لیے یہ ہارمنل پرابلم سارے اندر سے ٹھیک ہو جائیں گے اور چھائیوں سے بلکل آپ کی ٹھیک ہو جائیں گے رنکلز جھائیوں اور انٹی ایجنگ کے لیے بہت انفرمیٹیف سیرپ ہے اس کا ایک ایک چمچہ آپ ٹین ٹائم لیجے اور یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ برگریز ایکو فائلیم اس کو آپ ارکے گلاب میں ملا کے رکھ لیجے یا پورٹن برڈ میں لے کے آپ جب بھی چہرہ دھوتے ہیں اس کے بعد آپ یہ لگا لیجے چہرے پر یہ بہت زیادہ مہنگی دوائیاں نہیں آئیں گی آپ لوگ پولرز میں جا کے اپنا فیشل کراتے ہیں آپ لوگ کو یہ ہی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ اتھینٹک پولر ہے یا نہیں ہے گھر کے باہر پولر کھلے ہوتے ہیں جہاں میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ جائیں لیکن اپنی سکین کا پلیز اپنی سکین کا خیال کیجئے یہ سکین کے اندر جو بھی جرسیم جو بھی کیمیکلز آپ لوگ لگاتے ہیں اسکین کے ہی ذریعے اپنے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر کینسر کا باعث بنتے ہیں یہ آپ لوگ جس وقت فیشل کراتے ہیں آپ لوگ کو نہیں معلوم ہوتا وہ لوگ کون سی کریمیں آپ کے استعمال کر رہی ہیں کون سے آپ لوگوں کے فارم استعمال کر رہے ہیں ان فارم کے ذریعے سے دانے اور چھائیاں پڑ جاتی ہیں وہ آپ فیشل کے ذریعے آپ لوگ استعمال کروا لیتے ہیں اپنے چہرے پہ پھر چہرہ آپ لوگ خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ میری ہومیوں کی دوائیاں میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ میرے پاس آئیں یا آپ لوگ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں کہیں آپ لوگ کی سکین اچھی ہوگی تو آپ لوگ ضرور مجھے لائک اور سبسکرائب کیجئے آپ لوگ استعمال کر کے دیکھئے کیونکہ مجھے آپ لوگ کی سکین سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا یہ کہ آپ کی صاف سترے ہوگی سکین اچھی ہوگی اور میری دوائیاں آپ لوگ استعمال کریں گے آگے لائک اور شیئر کریں ان لوگوں کے لیے یہ صدقہ جاریہ جن کو آپ جانتے ہیں جو آپ کے ریلیٹیو ہیں اور ریلیٹیو نہیں بھی ہیں جو آپ کے خاندان میں باہر جاننے والے جو بھی ہیں ان کو آپ میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں اور ان لوگ کو شیئر کیجئے تاکہ آپ لوگ کی جو میں جو ویڈیو بناتی ہوں یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی اور لوگوں تک بھی پہنچیں اور لوگ بھی سے فائدہ حاصل کریں اور ان کو بھی معلوم ہو کہ سکینل سے ہمارے کیمیکل جو آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ کیمیکل ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں اس وقت آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے اتنی پابندیاں لگیں اس کے باوجود فیشل لوگ کراتے ہاتھ واش کرتی ہیں نہیں کرتے سانیٹائز لگاتے نہیں انہی ہاتھوں سے آپ کے فیشل کرتے ہیں اور اسی طرح کیمیکل آپ کے چہرے پہ جاتے جسم میں داخل ہوتے اور پھر آپ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں میں مزید اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے اور ڈالوں گی اور میرا نمبر اس پہ میں لکھوا دیتی ہوں نمبر بھی میرا چلتا ہے اور میرا کلینک کا ایڈریس جس کو چاہیئے وہ کمنٹ میں لکھے جس کو جو دوائی نہیں مل رہی وہ بھی لکھے وہ میں پروائیڈ کر دوں گی وارس اپ کا نمبر آپ کو دے دیتی ہوں اس پہ آپ بات کیجئے جس کو جو پروبلم ہے وہ اس پہ آپ لوگ ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتے میرا نمبر آپ کے پاس ہوتا ہے اللہ حافظ